اسلام علیکم ورحمت اللہ نکاح کرنے کا غلط طریقہ وہ غلط طریقہ کیا کیا ہے میں ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں میں جو لوگ سوالات ہم سے کرتے ہیں غلط نکاح کر لیتے ہیں ایک بہن مجھے کہتی ہے کہ بولا اللہ ایک کسی مولوی نے میں اس کو مولوی تو نہیں کہوں گا کیونکہ اس کو مسئلہ کا پتہ ہی نہیں ہے وہ کہتی ہے کہ ایک مولوی نے ہمارا نکاح پڑھایا وہ نکاح کے اندر میں تھی اور جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا وہ تھا اور جس کے ساتھ میرا نکاح ہوا وہ آؤٹ آف کنٹری تھا اور گواہ کوئی نہیں تھے اس نے نکاح پڑھایا اور اس کے اندر گواہ بھی لکھ دیئے کہ آیا کہ یہ نکاح منقد ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے یہ غلط ہے نکاح کے لیے شرط یہ ہے آپ آن لائن نکاح کر رہے ہیں یا گھر میں نکاح کر رہے ہیں شرط یہ ہے کہ میہ بیوی دونوں کا ایک مجلس میں ہو لڑکا لڑکی ایک مجلس میں ہونے چاہیے ایک جگہ پر ہونے چاہیے اگر وہ مثال ہمارے ہاں کیا معاملہ لڑکی مجلس میں نہیں آتی ظاہری بات ہے نکاح میں نہیں ہوتی لڑکی ہے تو گھر میں ہوتی ہے یا کئی اور ہوتی ہے اس سورج کے اندر لڑکی اپنا کوئی وکیل بنا دے اپنے باپ کو بنا دے اپنے بھائی کو بنا دے کسی کو بنا دے اپنا وکیل بنا دے وہ وکیل اس کا اس مجلس میں ہونا چاہیے لڑکا اس مجلس میں ہو آلائی نکاح کے در کیا ہوتا ہے لڑکی والے پاکستان میں ہوتے ہیں یہ کہیں بھی ہوتے ہیں اور لڑکے والے آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں میں اب اس سورج کے اندر لڑکا اپنا وکیل بنائے یہ ویڈیو کال کر کے یہ ایسے نکاح نہیں ہوتا ہے ایسا غلط نکاح کا طریقہ یہ مالا ایسے آپ نے آپ کو برباد مت کر رہے آپ اگر آپ آلائی نکاح کر رہے ہیں آپ آؤٹ آف کنٹری رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس صورت کے اندر کیا کرنا ہے آپ نے اس صورت میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے جو صرف پاکستان میں یہ کہیں کسی بھی ہے کہ علاقے کے اندر ہیں آپ وہاں پر اپنا کوئی وکیل مقرر کر لے کہ بھئی آپ میری طرف سے قبول کر لے اب وہ بندہ آپ کی طرف سے قبول کر لے گا ایسے نکاح ہو جائے کیونکہ یہ شرط پائی جائے گی مجلس کے اندر دو گواہ ہونے چاہیے اور اکثر یہ دیکھا ہے کہ بھئی ہم نے اللہ کو گواہ بنا لیا ہے ہم نے کسی کو گواہ بنا لیا ہے اور پر اوپر میئے بیوک طرح رہ رہے ہیں اور بچے پیدا ہو رہے ہیں اور کئی سالوں سے کٹھے ہیں لوگ رہ رہے ہیں ایسے نکاح نہیں ہے نکاح کی شرط پھر سمجھ لیں دو گواہ ہونے چاہیے اور لڑکا لڑکی کے مجلس میں ہو یا پھر ان کے گواہ موجود ہو چاہیے آپ اور حق مہر ہونا چاہیے اور جو گواہ ہوں مسلمان ہونے چاہیے تو یہ اور لڑکا لڑکی بھی مسلمان ہونے چاہیے اگر مسلم سے نہیں نکاح ہوتا ہے تو یہ شرائط ہے نکاح کی تو اپنے آپ کو غلط طرح مت لے کے جائیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے آنکھ قیمہ آپ کے پکڑ ہو جائے آپ کی تو اب ایک مہین کے لیے ہم کئی دیروں سے کئی مہینوں سے غالب بہتر ہی ہم کٹھے رہ رہے ہیں ایسا نگاہ پڑھا دیا میں اس مولوی کو مولوی نہیں کہوں گا جس نے کام کس کو پتے ہی نہیں ہے تو یہ نگاہ کا غلط طریقہ اکثر لوگ قرآن پاک کو گواہ بنائے اللہ کو گواہ بنائے اللہ تو گواہ ہے جو اللہ نے اصول بتائے ہیں وہ اس کو نہیں چینج کیا جا سکتا ہے اللہ نے اصول اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا ہے دعا بیاد رکھیں چنل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم